ہلو دوستو آزاب نمشکار کیسے ہو آپ امیزنگ فرنیچر ہاؤس میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہو آج جو ہم نے یہ تیار کیا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیا ڈیزائن یہ آج ہم نے تیار کیا ہے انڈے والا ڈیزائن یہ پائن وڈ میں ہم نے تیار کیا ہے یہی ڈیزائن اگر آپ پائن وڈ کے علاوہ ساگوان میں تیار کرانا چاہتے ہو تو آپ کا یہ ڈیزائن ساگوان میں بھی بن جائے گا یہ دیکھیں آپ آج کے ہمارے یہ ڈور آج ہم نے یہ سارے ڈور تیار کرنے کے بعد یہاں پر یہ ان کا سٹاک لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارے ڈور جو آج بنے ہیں اس ڈور کے اندر الگ سے ڈیزائن ہے آپ یہ ڈیزائن دیکھ سکتے ہو اگر ہاں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اگر آپ یہ ہی ڈیزائن ساگوان میں بنوانا چاہتے ہو تو ساگوان میں آپ کو اس پلے کا جو سامنے آپ دیکھ رہے ہو یہ سائز تینوں پلے تینوں ڈور ایک ہی سائز کے ہیں ساڑھے تین فٹ چوڑائی اور اس کی ساڑھے چھے فٹ لمبائی ساڑھے تین فٹ چوڑائی اور چھے فٹ لمبائی کا ہمارا یہ ڈور تیار ہوا ہے پائن وڈ میں ساڑھے پانچ ہزار روپے کا پانچ ہزار پانچ سو روپے میں ہم نے اس کو تیار کیا ہے جو کسٹومر ریٹ ہیں ہمارے وہ پانچ ہزار پانچ سو روپے کے کسٹومر ریٹ ہیں ہم کسٹومر کو یہ دروازے پانچ ہزار پانچ سو روپے میں تیار کر کے دے رہے ہیں اگر آپ کے یہاں ریکوائلڈ ہے آپ اگر ہمارے یہاں سے دروازہ بنوانا چاہتے ہو اور آپ اگر کسی بھی سٹیٹ میں رہ رہے ہو کسی بھی جگہ رہتے ہو کسی بھی زلحے میں رہتے ہو اگر وہاں آپ کے یہاں دروازہ آپ کو مہنگا پڑا رہا ہے آپ اگر دور بنوانا چاہتے ہو آپ نے کوئی بڑی بیلڈنگ بنوائی نہیں ہے بنانی ہے یا بنوائی ہے جس میں آپ کو اگر آپ کو بھی کہیں بھی کسی بھی سٹیٹ میں اس طرح کے دروازے بنوانے ہوں تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ فریم ابھی بنیں گے ان کے اندر ابھی کام باقی ہے یہ فریم بن چکے ہیں جو ان کے اندر کی ڈیجائنگ ہے جو ان کے اندر لکڑی ڈیلے گی دلیں ڈیجائنگ میں وہ ابھی باقی ہے اس کا کام ابھی چلا یہ دیکھیں آپ یہ رکھا ہوا ہے اس فریم کے اندر ڈلنے کا یہ دلہ یہ ڈیجائنگ میں میں آپ کو دکھا دوں یہ دلہ ہے اس فریم کے اندر یہ دلہ آئے گا یہ سارے فریم ہیں اسی ڈیجائن کے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اسی ڈیجائن کے ہیں اور یہ میں رکھا ہوا ہے یہ بن رہا ہے ابھی یہاں ڈیزائنگ مشین آپ دیکھ سکتے ہو ادھر آپ یہ مشین دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہو یہ لگا ہوا یہ ساگوان ہے یہ ساگوان کا مال بن رہا ہے یہ ساگوان سارا میں آپ کو دکھا دوں کہ کتنا بڑیا کتنا اچھا ساگوان ہے یہ دیکھیں آپ اس کو دیکھیں یہ میں دکھا رہا ہوں یہ سارا جو مال ہے یہ ساگوان کا ہے ایک آرڈر ہے اس میں یہ ساگوان کا مال بننا ہے پورا آپ کو یہاں سے کور کر کے دکھاتا ہوں تو میں بتا رہا تھا اگر آپ کو ساگوان میں یہی پلے یہی دروازے اگر ساگوان میں بنوانے ہیں ساغوان کی لکڑی میں کہ تو کتنے کا یہ دروازہ آپ کا بنے گا یہ دور آپ کا ساغوان لکڑی میں کتنے کا تیار ہو جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں لپٹیز پڑا ہوا ہے یہاں پر یہ ہمارے فریم رکھے ہوئے یہاں پر اور یہ ڈیزائنی مشین رکھی ہوئی ہے یہاں پر اور یہ ڈیزائن کاٹنے کے لیے جو یہ پلے رکھے ہوئے ہیں ان کا ڈیزائن بنانے کے لیے یہ لکڑی یہاں پر یہ رکھی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ ساغوان کا مال یہ تیار ہو رہا اس کا سائز سیار ہو رہا ہے سائز بن رہا ہے اس کا دیکھ سکتے ہو یہ ڈیزائن جو میں نے یہ دور دکھا رہا ہوں یہ آپ کو اس کا ڈیزائن یہ دکھا رہا ہوں جو اس کے بیچ میں لگے گا ادھر آپ نیچے اس میں یہ ڈیزائن لگانے کے بعد اوپر آپ دونوں طرف شیشے بھی دے سکتے ہو تو ہاں میں بتا رہا تھا کہ آپ کو ساگوان کا ساڑھے چھے فٹ لمبائی اور آپ کو ساڑھے تین فٹ چوڑائی کا ساگوان کا دروازہ آپ کو اگر آپ کو تین سو روپے اگر آپ کے گھر میں جاتے ہیں لگانے کے لئے تو آپ کو تین سو روپے چارجز دینے پڑیں گے اسکوائر فوٹ کے حساب سے نہیں تو آپ کو 20 روپے آپ اپنا سائز بتا سکتے ہو کہیں بھی کسی بھی سٹیٹ میں اگر آپ ہو کسی بھی سٹیٹ میں کسی بھی زلے میں رہتے ہو تو آپ اپنے گھر کے جو چوکٹ لگی ہوئی ہے وہاں سے آپ سائز لیجئے اور وہ سائز آپ ہمیں بتائیے اسی سائز کے آپ کے دروازے بن جائیں گے کیونکہ بہت سی جگہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایک مکان کے اندر ایک بیلڈنگ کے اندر اگر آپ نے پچیس دروازے لگانے ہیں اگر آپ کو وہاں پر وہ دروازے مہنے پڑ رہے ہیں ایک دروازے کے اندر اگر آپ کو ایک ہزار روپے کا بھی فرق آیا تو پچیس ہزار روپے کا ڈیفرینس آ گیا کیونکہ ہمارے علاوہ اور جگہ اگر آپ پائن وڈ میں یہ دروازہ بنوائیں گے تو کوئی ساڑھے تین سو بناتے ہیں کہیں تین سو بناتے ہیں ہمارے ہیں ڈھائی سو روپے رننگ اسکوائر پوٹ میں پائن وڈ میں یہ دروازے بناتے جا رہے ہیں دوستو دھیان رکھئے پائن وڈ میں ہمارے یہاں یہ دروازے ڈھائی سو روپے رننگ اسکوائر پوٹ میں ساڑھے پانچ ہزار روپے کا سمتھنگ یہ آپ کو ساڑھے تین اور ساڑھے چھے کا پلہ ساڑھے چھے کا دروازہ جو ہے ساڑھے تین اور ساڑھے چھے کا دروازہ آپ کو لگ بک سمتھنگ ساڑھے پانچ ہزار روپے کی کوسٹ آتی ہے اور آپ کا ساگوان میں آپ کا یہ جو دروازہ یہ جو رکھے ہوئے ہیں دروازے یہ تو ساگوان میں نہیں پائن روڈ میں ہے اگر آپ یہی دروازے ساگوان میں بنوانا چاہتے ہیں ساگوان کی لگڑی میں بنوانا چاہتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ ایک نمبر ساگوان ہے بلکل اورجنل ساگوان ہے ایک نمبر کی ساگوان ہے اگر اس لکڑی میں آپ یہی دروازے بنوانا چاہتے ہو تو یہ دروازہ آپ کو تیرہ ہزار روپے سمتنگ ساڑھے پانچ سو روپے اسکوائر فوٹ کے وہ جتنا بھی پڑے بارہ ہزار بیٹھے یا تیرہ ہزار بیٹھے ساڑھے پانچ سو روپے رننگ اسکوائر فوٹ میں آپ کو ہم دروازے بنا دیں یہ آپ دیکھ رہے ہوگے آدھونک مشینوں دوارہ ہمارے پاس یہ ڈیزائنگ مشین ہے بڑی مشین ہے آدھونک مشینوں دوارہ یہ دروازے بنائے جاتے ہیں ہمارے پاس اور انوبہوی کاریگروں دوارہ بنائے جاتے ہیں جو انوبہوی کاریگر آپ کے یہاں جائے گا دروازے چڑھانے کے لئے اگر آپ ہم سے یہ لینا چاہتے ہو سروس کے ہمارا ہی مستری آپ کے یہاں دروازے چڑھانے جائے تو ہمارا ہی مستری آپ کے یہاں دروازے چڑھانے جا سکتا ہے بشارت کے اس کا چارجز آپ کو الگ سے لگیں ڈائی سو روپے رننگ اسکوائر فوٹ کے علاوہ الگ سے اس کے چارجز لگیں گے وہ ڈائی سو روپے رننگ سوائر فوٹ میں نہیں ہوگا ساڑھے پانچ سو روپے رننگ اسکوائر فوٹ میں نہیں ہوگا ساگوان کا اگر آپ کا مال ہے ونڈو ہے کھڑکی ہے دروازے ہیں کچھ بھی چیز ہے اگر آپ بنوانا چاہتے ہو تو ہم آپ کو ساڑھے پانچ سو روپے ساگوان 505.500 روپے میں ساگوان اور آپ کو 300 300 روپے میں with lever charge یہ پائن وڈ میں ہم آپ کو بنا دیں گے اور شیشم کی لکڑی میں ہم آپ کو 500.500 روپے میں بنا دیں گے اگر آپ شیشم شیشم کی لکڑی میں بنوانا چاہتے ہو ہم سے وینڈو خلکی دروازے کچھ بھی آپ بنوانا چاہتے ہو تو ہم آپ کو شیشم میں ہم آپ کو ساڑھے چار سو سے پانچ سو روپے چارج کرتے ہیں پائن وڈ میں دھائی سو سے تین سو روپے چارج کرتے ہیں اور ساگوان میں ہم آپ کو ساڑھے پانچ سو سے چھ سو روپے چارج کرتے ہیں تو یہ ہمارے یہاں کے ریٹ ہے دوستو اگر آپ کو کسی بھی اسٹیٹ میں ہو کہیں بھی ہماری ویڈیو دیکھی جارہی ہو کہیں بھی اگر کسی بھی ہندوستان کے کسی بھی کونے میں ہندوستان کے باہر کی میں بات نہیں کروں گا ہندوستان کے اگر کسی بھی کونے میں ہماری ویڈیو دیکھی جاری ہے کوئی سی بھی اسٹیٹ میں تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہم سے فون پر بات کر سکتے ہیں آپ کا اگر بڑا کام ہے بڑی آپ نے بیلڈنگ منائی ہے 20-30 اس میں کھڑ گیاں ہیں دروازے اور ونڈو لگوانے ہیں تو اس میں آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں ساگوان کی لکڑی ہو چاہے شیشم کی ہو مرنڈی ہو چاہے دیودار ہو چاہے کیٹی ہو چاہے آپ کا یہ پائن ووڈ ہو کسی بھی لگوانے میں آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں بنوانے کے لیے تو آپ کو انشاءاللہ بڑی ہے سویدہ دی جائے گی اور مشینوں دوارہ اچھی فینیشنگ بڑی ہے بہترین فینیشنگ کے ساتھ آپ کو دروازے بنایا جائیں گے دوستو آپ سے ایک بار ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں